مریم نوازکان و شہرہ مریم نوازکان و شہرہ میں جلسے سے خطاب مریم نوازکان و شہرہ مریم نوازکان و شہرہ کے ملازمین تنخواہوں میں اضافے سے مستفید نہیں ہو سکیں گے سینٹ انتخابات میں اکثریت سے کامیاب ہوں گے وزیراعظم عمران خان کا دعویٰ وزراء کو عراقین اسمبلی سے رابطوں کی ہدایت کہا چاہتے ہیں اس انتخاب میں پیسہ نہ چلے سینٹ انتخابات میں ٹکٹ میرٹ پر دیئے کارکنوں کا احترام کرتے ہیں اوپن بیلٹ کی مخالفت کرنے والے الیکشن کے بعد روئیں گے اوپن بیلٹ سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے منتظر ہیں سپریم کورٹ جو حکم دے گی احترام کریں گے شبلی فراز نے کہا ہے کہ کوشش ہے آئندہ ہم انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ کے ذریعے ہوں گے الیکٹرونک ووٹنگ کے ذریعے اوورسیز پاکستانی حصہ لے سکیں گے عمران خان ایسا الیکشن چاہتے ہیں جس پر کوئی احتراز نہ کرے کوئی شک نہیں عوام مہنگائی سے پریشان ہیں تہاں ملک کے معاشی حالات ٹھیک ہو رہے ہیں جس کی جتنی سیٹے بنتی ہیں اتنی ہی ملنی چاہیے کسی جماعت کو کم نشستیں ملی تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا سپریم کورٹ نے واضح کر دیا جسٹس جازالحسن کہتے ہیں ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا قیامت تک ووٹ خفیہ رہنا آئین میں ہے نہ عدالتی فیصلوں میں کوئی جماعت تناسب سے ہٹ کر سیٹیں جیت لے تو سسٹم تباہ ہو جائے گا راجہ پروید اشرف کہتے ہیں سینٹ انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کے امیدوار بننے کے بعد مخالفین کے پسی نے چھوٹ گئے قوم اسمبلی کے ارکان میرٹ پر فیصلہ کریں گے یوسف رضا گیلانی بولے اگر شاہد خاقان عباسی اور راجہ پروید اشرف نہ ہوتے تو ان کے کاغذات بھی مسترد ہو جاتے شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کو متنازع بنا دیا پی ڈی ایم چور دروازے سے آئین میں ترمیم کرنے کی مخالفت کرتی ہے ویڈیو سکینڈل میں پیسے لینے دینے اور خریدنے والے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں سینٹ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پردال کا عمل جاری الیکشن کمیشن نے نیب ایف آئی اے اور دیگر متعلقہ اداروں سے تفصیلات طلب کر لی امیدواروں کو پارٹی ٹکٹس بھی ہم رالانے کی ہدایت سلیم آنڈوی والا پلوشا خان شہری رحمان صادق میمن اور دوست علی جیسر کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے انصداد دہشتگردی کے عدالت نے حلیم آدل شیخ کو تین روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا رہنما پی ٹی آئی کو بکتر بند گاڑی میں پیش کیا گیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے عدالت کا پولیس کو ملزم جمعے کو دوبارہ پیش کرنے کا حق وزیر اعلی سن مراد علی شاہ کہتے ہیں قانون تو سب کے لیے برابر ہے حلیم آدل شیخ جدید ہتیاروں اور کرمینلز کے ساتھ ہلکے میں گئے پی ٹی آئی کا مستقبل تاریخ دیکھ رہا ہوں سعید غنی کہتے ہیں حلیم آدل شیخ کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ کچھ ہیں الیکشن کمیشن کو حلیم آدل شیخ کے خلاف ایف آئی آر کٹوانی چاہیے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں حلیم آدل شیخ فسادی ہے حلیم آدل شیخ کے ساتھ مسلح جدید نے فائرک کی امیر جماعت اسلامی سینیٹرز سے راجلہ کہتے ہیں ملک پر ایسا وقت بھی آ گیا کہ حکمان غیر ملکی اداروں سے قرض ملنے پر خوشی کے شادی آنے بجاتے ہیں قرض کی نئی قسط کی منظوری مہگائی کا ایک اور توفان لائے کی پی ٹی آئی بتائے کہ اس نے دھائی برسوں میں زراد کی بہتری کے لیے کیا قدم اٹھایا وزیر آزم عمران خان نے موسم بہار کی شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا کہتے ہیں پاکستان ہمارے لیے اللہ تعالی کا تحفہ مگر اس کی قدر نہ کر سکے آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے طرز زندگی میں تبدیلی ضروری اب ہمارا حدف دس عرب درخت لکانے کا ہے باغوں کے شہر کہلوانے والے لاہور اور پشاور کو درخت کٹنے کے باعث آلودگی کا سامنا ہے وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں کرونا کے باعث پوری دنیا کو چیلنجز کا سامنا مشکلات سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی ناگزیر ہے غری ملکوں کے لیے قرضوں میں رعایت اور نرمی کا اعلان کرنا چاہیے دنیا بھر میں دس کروڑ بچے غزائی قلت کا شکار ہیں کرونا سے نمٹنے کے دوران متعدد چیلنجز کا سامنا ہے وزیر آزم کا اٹلی میں بین الاقوامی ذریعی ترقیاتی فنڈ کی گورننگ کانسل کے اجلاعات سے خطاب کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئیں ایم وائرس چوبیس گھنٹوں میں مزید چھپن انسانی زندگیاں نگل گیا اموات بارہ ہزار چار سو چھتیس ہو گئیں مزید ایک ہزار اکسو پینسٹھ افراد میں ایم وائرس کی تشخیص پانچ لاکھ چھاسٹھ ہزار افراد کرونا میں مبتلا پانچ لاکھ انتیس ہزار افراد سہتیاب پچیس ہزار مریض زیر علاج دنیا بھر میں کرونا سے چوبیس لاکھ بتیس ہزار ہو گئیں مریضوں کی تعداد گیارہ کروڑے ایک لاکھ تک جا پہنچی امریکہ میں پانچ لاکھ برازیل میں دو لاکھ اکتالیس ہزار بھارت میں ایک لاکھ چھپن ہزار میکسیکو میں ایک لاکھ چھہتر ہزار روس میں ایک ایسی ہزار پانچ سو فرانس میں بیاسی ہزار برطانیہ میں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سعودی ارد میں چھہ ہزار چار سو اکتالیس اموات وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے خواتین عرقان پنجاب اسمبلی کی ملاقات سینٹ الیکشن کے حوالے سے تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ نے کہا ون مین شو کا قائل نہیں ٹیم ورک پر یقین رکھتا خواتین عرقان سوائی اسمبلی کو ان کا جائز حق دیں گے کوئی معاشرہ خواتین کی عملی میدان میں شمولیت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا گورنر پنجاب چودری سرور کہتے ہیں حکومت آئینی مدت کا آخری دن بھی پورا کرے گی پارلیمنٹ کے باہر ناکام اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر بھی ناکام ہو گئے لانگ مارش اپوزیشن کے بس کی بات نہیں فروری مارش اپریل اور ماہی بھی گزر جائے گا جون میں بجٹ دیش ہوتا فواد چودری نے کہا ہے کہ ہماری ٹکنالوجی کو عدالتوں کی وجہ سے دھچکا لگا ہے ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم سب کے بچوں کے ماں باپ بن جائیں آبالیا نے ورمایا آبالیا لیں اور جہیز پہنے والے جینز پہنے ہمیں پابندی نہیں لگانا چاہیے سیکیورٹری فورسز کا شمالی وزیرستان میں آپریشن تین دہشتگرد مارے گئے آپریشن بھی رالی میں کیا گیا دہشتگردوں کا تعلق علیم خان خوشالی گروپ سے تھا سیکیورٹری فورسز پر حملوں ٹارگٹ کلنگ اغواب بارہ اتاوان بھتہ خوری اور آئی ای ڈی حملوں میں ملوث تھے کل پھر پورا بھارت بند ہوگا کسانوں نے بڑا اعلان کر دیا ملک بھر میں ٹرینیں روک کر احتجاج ریکارڈ کرائے جائے گا کسانوں کے لیے ٹولکٹ بنانے والی محولیات کی کارکنگ دیشار رابی کی رہائی کے لیے مظاہریں تیز کر دیئے گئے دلی پولیس ہیڈکوارٹر کے سامنے احتجاج کیا گئے میانمار کے شہر ینگون میں ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے فوجی بغاوت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہریں ملٹری گاڑیوں کو روکنے کے لیے ٹیکسی ڈرائیورز نے ینگون شہر کی بڑی شہرہوں پر کاریں کھڑی کر دی امریکہ میں برفانی توفان نے تباہی مچا دی مختلف ریاستوں میں معمولات زندگی بری دارا متاثر ہو گئے حادثات میں 23 افرانہ لاکھ امرجنسی نافذ 50 لاکھ سے زائد لوگ بجلی سے محروم حکام نے مزید برہباری کی پیش گوئی کر دی پی ایسل کے آگان میں صرف تین روز باقی ٹکٹوں کی آن لائن فروکت شروع کراچی نیشنل سٹیڈیو میں تمام انتظامات مکمل 20 فیضہ تماشائیوں کو گرانڈ میں جا کر میچز دیکھنے کی اجازت دی گئے نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں کرکٹ کی رونقیں دوبالا پاکستان سپر لیگ کے سلطان زین ایکشن ہو گئے لاہور کلندرز پشاور ظلمی اسلام آباد یونائٹیڈ اور دفاعی چیمپن کراچی کنز کے بھی کیمپ لگ گئے کوئیٹا گلیڈیٹرز کے کپتان صرف راز احمد نے جیت کا جوش دکھا دیا آف ڈا فلیسیز نے کرکٹ کو خیر بات کہ دیا جنوبی افریقہ کے سابق کپتان نے انتر ٹیسٹ میچز کھیلے چار ہزار رنز بنائے ایک سو انینانوے رنز کی